السلام علیکم میرے بھائی بزرگو دوستو الحمدللہ میں نے پہلے دو مرتبہ اپنی بات رکھی پہلے تو کیش بند ہونے کی دوسری میٹنگ میں جو میں نے بات رکھی دی فلاہو دالو کے ہاں پر کہ جو شادیہ بھی ہے پریزنٹ میں یعنی اب جنوری کے لاشٹ میں اور فروری میں اور مارچ میں ان کے پاس جائے جائے اور ان سے بات کی جائے الحمدللہ وہ بھی کام ہوا اور گئے وہاں پر اب جو بات ہے میرے دل میں وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم قوم میں جو بگاڑ کرنے والے کوئی آسمان سے نہیں آئے آپ نے ہم نے ہی اس قوم کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے اگر اس قوم کے اندر صدار کی بات ہے تو آپ اور ہم ہی کریں گے انشاءاللہ اور وہ ہو رہا ہے اگر دھیرے دھیرے کسی بھی کام پر اگر ہم لگ جاؤں گے تو انشاءاللہ وہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم سبھی اس بات کو سوچ لیں اور اس بات پر عمل کر لیں کہ ہمارا بچہ ہے اور اس کو ہم نکا کریں گے میں ایگزیمپل اپنے اوپر دینا چاہتا ہوں ہم چار بھائی ہیں ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے پانچ سال پہلے ہم نے اس کا نکا کیا اور نکا کے اندر ہم پانچ آدمی گئے ایک لڑکا ایک ہمارا بہنوئی ایک ہمارے دادا اور ایک والد صاحب لڑکے کو ہم نے خود اپنے پاس سے گاڑی لا کر کے دی میں جا کر کے نکا ہوا نہ کوئی جوتا چرائے نہ کوئی پانی پلائے نہ کوئی جھوٹ نہ کوئی کیش نہ کوئی لیندین یہ پردان جی بیٹے وینی کی بھتیجی ہے اور دیکھو الحمدللہ ہمارے خالو ہیں انہوں نے اس بات کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکا کروں گا جو قوم کے جمعہ دار اور سرپنچ ہیں میں پھر اسی بات کو کہوں گا اگر وہ سب یہ کہیں کہ میں اپنے اپنے بچوں کا نکا مسجد کا اندر کروں گا تو سارے فساد سارے بگاڑ ختم ہو جائیں گے اس بات کو آپ سارے کا سارے اس بات کو کیوں نہیں مانتے اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سارا جو فساد ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے جب مسجدوں میں نکا ہونے لگیں گے کیوں وہ ایک دن پہلے دو دن پہلے کرنا پڑھ رہا ہے میں اسی دن نکا کرو نا دو پہر میں جاؤ مسجد میں نکا کرو پانچ آدمی جاؤ نکا کر کے لے کر آ جاؤ جو آپ کو لینا دینا ہے جروری ہے سارے بیٹی ہوگی تو اس کے گھر میں اس پہ کر ہے کیا کہ بیٹی والے دے گا چپ چاپ جاؤ لفاپے میں دے کیوں دے رہے اگر اس کو دینا ہے وہ اپنی بیٹی کے نام پیلوٹ کر دے مکان کر دے کچھ بھی کر دے وہ جو کچھ لینا دینا وہ اس کی مرجی کے اوپر ہے اور اس پہ کر ہے کیا بچولیا بھی ختم ہو جائیں گے بھائے جب کیش بند ہوتے ہی بچولیا ختم جوتی چورائی ختم پانی پیلائی ختم یہ جو چوڑی پیلائی کی رسم چلی ساری ختم ہو جائے گی ٹوٹل ایکس وی زی اب دیکھو میرے جو اپنے دل کی بات یہی ہے کہ یہ سب سے بڑی جو بگال کی جڑ ہے وہ کیش ہے کیش بند ہونے چاہیے سب چیز آٹومیٹک بند ہو جائے گی نہ پانچ ہزار آدمی ہوں گے نہ دو ہزار آدمی ہوں گے پھر کھانے اپنی مرچے سے دیں گے جب ہم نے اپنی کراولی میں اپنے گھر پر کیا ہم نے تو ولی میں کے اندر ہمارے خالو بھی آئے آنے کے بعد جیسے ہم نے سب کے لئے تھا وہ ہی کھانا انہوں نے مہمانوں نے کھایا کیوں کھایا کیونکہ بچاروں نے جب کچھ ہم نے کچھ مانگا نہیں انہوں نے کچھ دیا نہیں تو ہم نے صرف یہی بات تھی کوئی کوئی بھی آیا جیسے سب کھارے ایسی طریقے سے کھانے کھاو ہیں تو ساری باتیں سب ختم ہو جائیں گی یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے جو میں اپنی بات یہی پر ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم